یہاں موجود بہت سارے لوگوں میں میں حضرت علامہ زیاد المصطفی صاحب محدث کبیر مددزل اللہ علی سے ایک سوال کرتا ہوں جو کی عوام میں بہت شدت کے ساتھ یہ پھیلائے جا رہا ہے دو سوالات ہیں میرے ایک تو یہ کہ کیا کبھی حضور آپ نے یا حضرت تاج الشریع مددزل اللہ علی نے دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی کے بارے میں یا ان کے مبلغین کے بارے میں کفر کا حکم نافذ کیا ہے کیا یہ صحیح ہے بلکل سریح غلط اور تحمت ہے اس طرح کی بات ارچہ رضی کے موقع پر کسی نے مجھ سے کہی چوبیس سفر المظفر تو رات میں جو جلسہ جامعات الرضا میں ہوتا ہے اس گراؤن میں بہت طویل عریض رقبے میں مجمع پھیلا ہوا تھا میں نے وہاں پر اپنی تقریب کے دوران اس بات کی سراحتاً نفیقی کہ میری طرف اس طرح کی بات منصوب کر کے کہی جاتی ہے آج مجھے معلوم ہوا میں نے نہ تو دعوتِ اسلامی اور نہ سنی دعوتِ اسلامی کو کبھی کافر کہا نہ کافر کہنے کا کبھی کوئی تصور کیا میں علامہ عذری صاحب کے بارے میں بھی میں نے آج تک کبھی ان سے اس طرح کا کوئی جملہ یا اس کا ہمانہ جملہ نہیں سنا پھر بھی میں اس پورے مجمع میں حضرتِ تانشریہ علامہ عذری صاحب مدد اللہ علی صاحب یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تو کبھی ان دعوتوں کو یا ان کے دعائیوں کو کافر کہا نہیں کیا آپ بھی اسی موقع پر ہیں یا نہیں اور اگر آپ تکفیر کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کے بعد رجوع کر لوں گا اپنے اس قول سے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے اتنا مجھے معلوم ہے اور میں نے آپ کی زبان سے بھی بارہا سنا کہ یہ دونوں دعوتیں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ اور نقیب ہونے کی صلاحیت سے بلکل خالی ہیں کیونکہ ان کے طریقے کار میں بہت سی چیزیں غیر شرعی ہیں اس لئے میں نے بھی جہاں کہا وہ یہی کہا اور میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے بہت سے طریقے کار شریعت کے خلاف ہیں اس لئے اس حد تک میں ان دونوں دعوتوں کی مخالفت کرتا ہوں اس کے بعد خود علمہ عذری صاحب نے فرمایہ کہ علامہ جاور مصطفیٰ نے اس طرح مجھ سے سوال کیا آشا وکلا میں کبھی نہ تو دعوت اسلامی کی تکفیر کی نہ سننی دعوت اسلامی کی البتہ ان دونوں کو میں اہل سنت و جماعت کا نمائندت نہیں مانتا کیونکہ ان کے طریقے کار شریعت کے خلاف ہیں اس لئے ان سے بچنے ہی میں آفیت اور خیریت ہے اور کچھ اور مزید تفصیلات حضرت علمہ دری صاحب نے اس سلسلے میں بطور تفہیم فرمائی تھی میں بھی اسی طریقے کار پر ہوں میں نے نہ کبھی ان کی تقریق کی البتہ میں ان کو اس رائق نہیں سمجھتا کہ وہ تبلیغ کریں یا ان کی تبلیغ کی اطاعت کی جائے یا اس کا ذات دیا جائے بس بس وہ وہ ایسا سننے سننے میں آیا ہے کہ آپ نے یا علامہ حری صاحب نے امین میاں کے بارے میں یا نجیب میاں کے بارے میں سلح کلی ہونے کا کوئی جملہ کہا ہے کبھی کیونکہ یہ بات آج کل بہت زور شور سے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت محدث کبیر نے اور حضرت تاج شریعہ نے امین میاں اور نجیب میاں کو سلح کلی کہا ہے آپ اس کی وضاعت فرما دیں اللہ تبارک و تعالی کی شہادت پیش کرتے ہوئے میں یہ کہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے اس طرح کا کوئی جملہ حضرت امین ملت کے بارے میں یا نجیب ملت کے بارے میں کہا ہو میرے اوپر یہ سراسر اتہام اور غلط الزام ہے اللہ تعالی نے میری زبان کو اس طرح کے جملے سے پاک رکھا یہ اللہ کا بہت بڑا حضان ہے میرے اوپر میں کیسے یہ جرعت کر سکتا ہوں کہ ایک غیر شرعی لفظ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بولوں جو کہ شرعن خود مجھے معاخضے کے کٹھرے میں کھرا کر دے میں کسی سنی مسلمان کو بھی صلح کلی ماننے پر تیار نہیں تو حضرت امین ملت یا حضرت نجیب ملت کو اس طرح کے جملے سے کہ محاذ اللہ صلح کلی میں کس طریقے سے اس چیز کو کہہ سکتا ہوں کبھی میرے خواب و خیال اور تظور میں بھی اس طرح کی بات نہ آئی سادات کرام کے بارے میں تو میں اس طرح کا جملہ کہیں نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کہا یہ بھی میرے اوپر کرم ہے کہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کے تظور سے مجھے محفوظ رکھا کہ ایسی شانوں میں یہ جملے ارض کر سکوں میں نے کبھی بھی حضرت علامہ عزری صاحب سے اس طرح کی بات نہ سنی اور نہ میں کوئی ایسا لفظ ان سے سنا کہ جس سے سلح کلیت کے معنی تو کیا اس کے لازمی معنی سے بھی کمزور تر کوئی معنی اغذ ہوتا ہو میں نے ایسا کوئی لفظ کبھی نہیں سنا میں نے تو حضرت امین ملت اور نجید ملت سے بارہ تقریروں میں ان سے سماد کیا کہ ہم مسلک عالی حضرت پر ہیں اور مسلک عالی حضرت ہی صحیح اور سچا مذہب و مسلک ہے اور اسی پر نجات تو پھر صلح کلی ان کے بارے میں کہنے کا کوئی تصور کیسے کر سکتا اللہ تبارت و تعالی کرم فرمائے اور ہم لوگوں کو اس طرح کے تخیلات سے بھی ہمیں شاہ محفوظ رکھئے السلام علیکم و رحم اللہ